اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ جانگیر کی قبر کہاں ہے تو آپ ترنت جواب دیں گے رہور میں لیکن اگر آپ سے کہا جائے کہ جانگیر کی ایک قبر کشمیر میں ہے تو شاید آپ اس بات کا یقین نہ کریں وجہ یہ ہے کہ اس بات کا تذکرہ کتابوں میں نہ ہونے کے برابر ہے تو چلی ہم آپ کو اس بارے میں بتاتے ہیں کہنے کو شہنچاہ جانگیر ملکہ نور جہان کا پروانہ اور دختر انگور کا دیوانہ تھا مگر کسے نہیں معلوم کہ وہ کشمیر کے چناروں اور راوی کے کناروں سے بھی اسی قدر محبت رکھتا تھا بلخصوص لاہور تو اس کا جنون تھا لاہور کے علاوہ کہیں اور اس کا جی ہی نہ لگتا تھا جہاں بھی گیا لوٹ کر لاہور ہی آیا ہو سکتا ہے لاہور کے متعلق اس کا ماننا ہو کے گر فردوس بروے زمین از ہمی از تو ہمی از تو ہمی از راوی کے پار اس نے ایک باگ احداث کرایا جو اسے اتنا عزیز تھا کہ اس نے موت کے بعد یہیں پہ وند خاک ہونے کی وسیعت کی جہانگیر ان دنوں ملکہ نور جہاں کے ہمراہ کشمیر میں تھا موسم سرما شدت پکڑنے لگا تو ان کی واپسی کا سفر شروع ہوا ابھی یہ بمبر کے قریب پہنچے تھے کہ 28 اکتوبر 16-27 کو جہانگیر نے جان جان آفرین کے سپرد کر دی بادشاہ کی وسیعت کے مطابق اس کی تدفین باغ دلکشاہ میں مقرر تھی راستہ چوکے طویل تھا ناش کے گلے سڑنے کے امکان کے علاوہ تخت نشینی کی جنگ چھننے کا بھی ڈر تھا ان حدشات کے پیش نظر ناش کے اندرنیاں نکال کر انہیں شاہی سرائے کے سہن میں دفن کر دیا گیا بعد ازام میت کو یوں سجا سنوار کر ہاتھی پر براجمان کیا گیا کہ کسی کو شک تک نہ گزرا کہ بادشاہ کا انتقال ہو چکا ہے شاہی جلوس بارہ نومبر سولہ سے ستائیس کو لاہور پہنچا اور یہاں ناش کو شاہی ازاز کے ساتھ شادرہ میں سپرد خاک کر دیا گیا مرکت پر شاہ جہان نے شاندار مقبرہ تعمیر کرایا جس کا شمار ہندوستان کے خوبصورت مقابر میں ہوتا ہے شہنشاہ جانگیر کی دوسری قبر مقبوضہ کشمیر کے علاقے راجوری کے قصبے چنگس میں ہے پونچ میں واقعی یہ علاقہ کبھی بھمبر ازاد کشمیر کا حصہ تھا مغلو نے اپنے سفر کشمیر کے لیے اس علاقے میں کئی سرائے تعمیر کرائیں جن میں چنگس کی سرائے ایک تھی اس سرائے کے پہلو میں دریت طوی بہتا ہے موجودہ حالات میں یہاں ایک چھوٹی سی مسجد جانگیر کی انتریوں کا مدفن چوالس خجرے اور تین دلان موجود ہیں سرائے کی اہمیت کے پیش نظر انیس سو چوراسی میں مقبوضہ جمعو کشمیر محکمہ سارے قدیمہ نے اسے تحویل میں لے کر اس کی مرمت کرائی جانگیر کا دل اگر کشمیر میں رہ گیا تو وہ اپنی آنکھیں لاہور لے آیا موسیقی موسیقی موسیقی